اچھا ایک کالر بھی ہے مہر پاس جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی آپ کون ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں فرا بات کر رہی ہیں لاحول سے جی فرا اپنے سوال بتائیے گا حضرت جی ہمارے ساتھ ہیں حضرت جی اسلام علیکم مالیکم السلام حضرت جی میں نے حضرت سے اکرمی صلی اللہ علیکم الحمدللہ میں نے آکے بتایا جائے بزائی سے بہت خوش پایا جی جی رب میں حبلانا میں نے زعاہ نماز میں پڑتی ہیں اور خاصل سے ربنا انگیل اللہ علیہنہ کی وجہ سے میں دوہ زارت خیرہ میں نے اللہ کا گھر بھی بیٹھتی آنی اور چھتو تکسی زفادہ شکلہ کا نقشہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے ہمیرے جی آپ کی دعاوں سے میں نے بہت خوش پایا اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ارتد راستے میں زعاہ کی خواہش پر میں رکھتی ہوں میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو اس کو بیتری دعا کر دیں وضو کی دعا آپ کو آتی ہے اور آپ کا اپنا گھر نہیں ہے کیسی بات ہے نہیں پڑھ رہی ہے آپ چکھ رہی ہیں پڑھنے اور چکھنے میں فرق ہے اللہ حبت پڑھنے والا تو دیوانہ ہوتا ہے اللہم اکفر لی زمبی ووسیلی فی داری و بارک لی فی رسکی جس نے دیوانہ ہو کے پڑھا وضو کے دوران بھی چاہے جتنی بار پڑھ لے اور کھلا بھی بڑا گھر ملتا ہے اور بڑا رسک ملتا ہے کیونکہ بڑا گھر ہوگا رسک تھوڑا ہوگا تو گھر کیسے چلے گا اللہ نے بڑے گھر کے ساتھ بڑے رسک کو چلا دی اب سنے درہ وضو کی دعا میں اللہم اکفر لی زمبی معاف کر دے مولا ان گناہوں کو جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتے پہلے ایکسکیوز می ٹھیک ہے ماذرت کی اللہم اکفر لی زمبی ووسیلی فی داری ایلا بڑا گھر عطا فرما دنیا میں بھی آخرت میں مبارک لی فی رسک کی کیونکہ رسک وسیح ہوگا تو بڑا گھر چل سکے گا اس دعا میں بڑی طاقت ہے وضو کی دعا یہ وضو کی وضو کی دوران پڑھنی ہے وضو کی دوران جب وضو شروع کریں میں جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے ثواب بے بہا لکھتے جائیں گے بسم اللہ والحمدللہ ایک تو وضو کی دعا ہے اور بہت طاقتور دعا ہے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ اس کے بعد پر وضو کے دوران یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں اگر آپ بیت الخلا میں ہیں ٹوالٹ میں ہیں تو دل ہی دل میں پڑھتے رہیں باہر ہیں تو زبان سے پڑھتے رہیں چاہے جتنی تعداد میں پڑھ سکیں چند بار ہی پڑھی جائے گی اور اس کے لئے سارا دن کھلے اگر اس دعا کو پڑھنے کھلا پڑھنے اس دعا میں تین چیزیں ہیں تقویٰ جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کسی تنہائیوں کے عیب کو چھوڑنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ جس طرح میرا کفن سفید ہو اس طرح میرا دل بھی پاک پاکیزہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں یا یہ ہے کہ میں اے اللہ نیک بننا چاہتا ہوں وہ اللہم اکفر لی زمبی اللہ حوال ووسیلی فیداری اللہ حوال اے اللہ میرا گھر وسیدے تیرے خزانے میں کونسی کمی ہے کونسی کمی ہے آقا ناممکن میرے لیے تیری لیے تو نہیں ہے اللہ حوال وابارک لیفی رزقی اور رزق پڑھتے ہوئے دو رزق مانگنے ہیں ایک رزق روحانی ایک رزق جسمانی ہمیں دو دسرخان چاہیے جسمانی دسرخان بھی چاہیے وہ غزہ ہے خوراک ہے گھر ہے لباس ہے زندگی کی لوازمات ہیں یہ سارا رزق ہے اور روحانی دسرخان بھی چاہیے کہ اللہ مجھے سجدوں سے محروم نہ کرنا اللہ میری زبان کو اپنے ذکر تلاوت تسبیح سے اور اپنے نام سے فرمایا بعض وقت اللہ نراز ہو کر لکمیں نہیں چھینتا سجدے چھین لیتا لکمیں نہیں چھینتا سجدے چھین لیتا اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں خوشحال ہوں وہ خوشحال اس دنیا کے چند لمحوں کا ہے اس دعا میں بڑی طاقت ہے اور اس دعا میں بڑی قوت ہے تو محترمہ کو ایک تو جو وظائف کر رہے ہیں ان کی اجازت دیتا ہوں سب کی اچھا انہوں نے اور اس دعا کو کہوں گا کسر سے پڑھیں انہوں نے ایک بات کہی اللہ ہم ربنا کیسے میں گھر دیکھ آئی یہ صورت مائدہ کی آیت ہے اللہ ہم ربنا انجل علینا مائدتم من السمائے تقون لنا عیدن لأولنا وآخرنا وآیتم من کا ورزکنا وانتا خیر الرازقی جو بندہ گیارہ دفعہ پڑھ کے آسمان پہ پھونک مارے گا جو چاہے گا ملے گا ارے اللہ حب حج پہ جانا ہے بڑا گھر چاہیے رزک چاہیے صحت چاہیے یہ ابھی محترمہ نے جو کہا نا میں نے اللہ ہم ربنا والے سے اللہ کا گھر بھی دیکھا میں آپ کا اپنا واقعہ سناؤں میرے ساتھ ایک صاحب تھے میں یہ وضائل واقعات بیان کر رہا تھا تو ڈی ایچ میں رہاں رہتے ہیں تو مجھ سے کہنے لے گے ہم جہاں جا رہے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیں گے جو مقدر ہوگا کھا لیں گے کہہ لگے نہیں میں اس آیت سے نا ان سے دیسی مرگا چاہوں گا اور مجھے دیسی مرگا ملے تیمینن سے کہا جو آپ کا یقین ہوگا اچھا بات ہوئی بھول گئی وہ پڑھنا شروع ہو گئے جب واپس ہوئے ہم کچھ دن وہاں قیام تھا مجھ سے کہنے لگے آپ نے محسوس نہیں کیا دیسی مرگا تھا میں نے کہا ہاں تھا تو کہا وہ میری آیت کی برکت سے تو تھا اچھا انہوں نے کیا عجیب بات کہی جنہوں نے دیسی مرگا پکایا کہنے لگے ہمارے دل میں آیا کہ مہمان آ رہے ہیں حضرت آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے بلیلر لے کے رکھا ہوا ایک طرف کر دیا دیسی مرگا پکایا اچھا یہ آیت وہ مبارک آیت ہے جس سے اللہ سے جو مانگیں جتنا مانگیں جس وقت مانگیں عطا ہوتا ہے عطا ہوتا ہے اس آیت کو گیارہ دفعہ پڑھ کے تصوری تصور میں ضروری نہیں آسمان پہ پھونک ماریں تو اچھا خاصہ بندہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا تصوری تصور میں پھونک مار دیں پھر یاد آئے جائے پھر گیارہ دفعہ پڑھ لیں پھر یاد آئے جائے پھر گیارہ دفعہ پڑھ لیں چند میں چند بار جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھ کے پھونک ماریں اللہ باق دیتے ہیں اچھا یہ وضوع کے ساتھ تھی آپ نے ایک دیفعہ الاس ٹائم جو ہمارے انشیس ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آخر میں جو ہے وہ انہا انزلنا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی آنکھوں کی بنائی کے حوالے سے آپ نہیں پڑھتے ہیں بنائی کے علاوہ جی میں آپ کو عجیب بتاؤں انہا انزلنا کے فائدہ کیونکہ میں ایک کنیٹ کرلوں کیونکہ میرے پاس جو ایک اگلا کوئیسن تھا وہ یہ تھا کہ دوہزار چالیس تک دنیا کے ستر فیصد لوگوں کو انکھ لگ جائے گی تو نظر تیز کرنے کا نسخہ تو یہ بیس لیے میں نے ایک خاص طور پر کنیٹ کیا ہے ایک ریسرچ ہے جو کہہ رہے ہیں دوہزار چالیس تک ستر فیصد لوگوں کو دنیا میں انکھ لگ جائے گی یہ جی صورت قدر ہے یہ صورت قدر جی جی اس کے کچھ فائدے عرض کروں گا ایک تو جو بندہ وضو کے بعد ایک بار صورت قدر پڑھے گا اس کی نظر تیز ہوگی ایک فائدہ یاداش تیز ہوگی یاداش اور دوسرا اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے اس کی نظر میں اللہ جللہ شانو حیاتہ آپ کوئی نیا کپڑا لیں بتیس بار صورت قدر پڑھ کے بوتل پہ دم کر کے سپریہ کر دیں اس پہ آپ حیران ہوں گے ہمیشہ اچھے کپڑے اچھا لباس اچھی نعمتیں اور حیرت ننگی اس چیز ملے گی بتیس بار صورت قدر انہاں انزلنا اس پہ پانی کا چھیٹہ مار دیں سپریہ کر دیں اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ تین بار صورت قدر اور تین بار صورت قوسر شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا نہیں نہیں ایسا ہوا دھند بہت زیادہ تھی میں میں حویلی سے ہی آلاہور پہنچا اور حویلی سے لاہور پہنے پانچ سو کلی میٹر ہے موٹروے سے آئیں تو اچھا میں پہنچا بہت پریشانی میں ایک صاحب کے ہاں شادرہ کی ایک تنگو تاری گلیوں میں گاڑی ایک طرف کھڑی کی وہاں پہنچا ان کی کوئی مشکل تھی غریب آدمی تھی بہت غریب تھی میں اس کے لئے دعا کرتا رہا اللہ سے مانگتا رہا ہوں